پرگام خوش آمدید ناظرین لاہور بہت اہم ہے یہ ایک سیاسی گدی کی کیفیت اختیار کر گیا ہے لیکن یہ ایسی گدی ہے جس کو سب کلیم کرتے ہیں مذہبی جماعتیں بھی اس کو کلیم کرتی ہیں نئی جماعتیں بھی اس کو کلیم کرتی ہیں پی ٹی آئی اس کو اپنی گدی سمجھتی ہے نواز شریف تو اس کو ہمیشہ اپنی گدی گردانتے رہے ہیں تو نون لیگ جو ہے وہ چاری ہے کہ ہم نے لاہور جس طرح پاکستان ورلڈ کپ کھیلتا ہے کہ باقی جیدر مرضی جو کچھ ہو جائے لاہور کی زمان میں فیصلہ بات بھی ہوتا تھا گجرامالا بھی ہے لہور is central to them لیکن درہ میڈیا کے ذاویے سے بات کریں نون لیگ کا جو میڈیا انگیجمنٹ ہے نواز شریف کے آنے کے بعد خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ میڈیا کے اندر جا کے نا دل فلٹ دا میڈیا نہیں ہوا مطلب وہ انہوں نے بہت کنزروٹیو اپنی پولیسی اپنے what's your assessment is that correct assessment I think it's a strategy اب کی بار جو میڈیا صاحب واپس آئے ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہے میڈیا صاحب وہ میڈیا صاحب نہیں ہے جو ان کے ووٹرز بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے جیسے موریزی صاحب نے بات کہی تھی کہ دبانگ لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے تو دبانگ لوگ اگر ڈٹ جائیں کسی بات پر تو لاہوری زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں یا پنجابی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں دیکھا بندہ اب ایک زبان کا ہے یہ کھڑا ہو گیا اس بات پر لیکن اب جو وہ ایک یوٹن آیا ہے نا اس کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میہ صاحب بڑا نپی تولی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں بڑے خاموشی سے ایک ایک قدم پھونگ پھونگ کر رکھنا چاہ رہے ہیں سلاہ مشورے بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ آف دی ریکارڈ ڈسکس کر رہے تھے کہ جرنلسٹ کے ساتھ انہوں نے کوئٹا جا کے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کی ہے بس اپنے اپنے جو پیارے پیارے ہیں تو مجھے بتانا پڑا گا کیا ہوا وہاں اگزاٹلی 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 میہ صاحب جو ہے وہ اب کی بال جو ہے وہ گیم ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلنا چاہ رہے ہیں سبب بھی وہ ایمیج کے جی ہون آ گیا چھا گیا ہے دبانگ ہے وہ والا والا ایمیج نہیں ہے میڈیا پر بھی میڈیا کیوں پر انگیجمنٹ جو ہے وہ اتنی میں آدھے منٹ کا کر کمنٹ کر دوں اسی دبانگ بات پہ دبانگ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں میڈیا کرتا ہوں پسند کرتے ہیں ووٹ بھی دیتے ہیں یہ قویسچنبل ہے میرا خیال ہے لوگ لوہری جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈڈڈا ہونا چاہیدہ جو بھی ہے ڈڈڈا ہونا چاہیدہ مزار تھے بہت ڈڈڈڈا ہے گزن واین صاحب تھے بہت ڈڈڈڈا ہے گزن بلوے لسٹ اس ویری طویل جس کو ہم کہتے ہیں نہیں مگر میرا اپنا یہ خیال ہے یہ چوبارے کی ڈسکیشن تو ہے واقعتا یہ ہے بڑک کو بھی پسند کریں گے نارک کو بھی پسند کریں گے اور جی نردہ بچے ہیں ڈڈڈ گیا دیکھیں میہ نواز شریف has long tentacles in لہور مجھے یاد ہے جب میں آخری election cover کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک بابر شاپ تھا اس نے میہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس کی تصویر لگائی ہوئی تھی تو میں نے کہا جی آپ نے کیوں لگائی ہوئی آپ کو میہ نواز شریف صاحب کیوں پسند کریں گے کہتا ہے بس میں لعب کرنا میں نے کہا مگر کیوں کرنے ہو لعب کہتا ہے بس میں کرنا تینوں کی تو وہ ان کے اندر لوگ میں لعب کرنا تینوں کی میں لعب کرنا تو there is no justification for this love but there is this thing that after perhaps Ranjeet Singh he is one of the most popular leaders of Punjab یہ ایک perception ہے about میہ نواز شریف and کہ وہ لہور کو تو وہ اون کرتے ہیں وہ ان کا اپنا شہر ہے so لہوریز love نواز شریف اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ there is also a realization کہ اگر ہماری کوئی وقت ہونی ہے میہ نواز شریف کے بارے میں نہیں ہے امران خان کے بارے میں بھی نہیں ہے اگر ہماری کوئی وقت ہونی ہے اگر ہماری کوئی say ہونی ہے تو پھر ہمیں اس کے لئے بھی vote کرنا چاہیے جو ہماری بات سنے اور اگر انہوں نے کسی اور طرف دیکھنا ہے تو پھر ہمیں شاید یہ منظور نہیں میرا خیال ہے یہ ایک realization کم از کم ینگ لوگوں میں بہت ہے اور ینگ لوگ بڑے خاموش بیٹھے چپ کر کے یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں بہت کم لوگوں کو ماجید یہ شاید یاد ہو کہ نواز شریف نکالے جانے سے پہلے انہوں نے مکمل طور پر outsource کر دی تھی اپنی سیاست مطلب وہ عملن اور ذینی طور پر وہ retire ہو گئے تھے ان کا پرائم نیسٹر ہاؤس جہا چوڑرین جسار چلایا کرتے تھے بیروکریسی ساری فواد ساری فواد کے پاس ہوتی تھی لوگوں کو شکایت ہی ہوتی تھی ہم سے ملتے نہیں ہیں اور انہوں نے بعض جگہوں پر کہا بھی کہ میں نے اب سیاست سے ڈیٹار ہو جانا وہ تو پاناما نے ان کو خامخواہ جگا دیا اور اب یہ اس کا ایک consequence آپ کو نظر آ رہا ہے so he has been out of lahore for a long time people don't realize that جب مرکز کے اندر تھے اس کے بعد پھر وہ مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے باہر چلے گئے اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد آئے ہیں یہ does he need time to find his feet اس کو ان کو چاہیے وقت یا can i say just one thing i think کہ جو چونکہ میں ان کے ساتھ travel کر کے آئے ہوں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کی strategy یہ ہے کہ جب تک ان کے جو cases ہیں وہ جب تک منتقی انجام پہ نہیں پہنچتے تب تک یہ interviews نہیں دیں نہیں دیں so your take اچھا یہ بڑا interesting point اس لیے بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جس طرح پہلے سیاسی گدی کی بات کی تھی میں اس کو بڑا shortly connect کرنا چاہوں گا پنجاب کی دھیاتی علاقوں میں جب بھی کوئی لوگ election پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے علاقے کہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں سیال شریف تونسا پاک پتن ان سے letter لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارا امیدوار ہے چیک تو میاں صاحب نے میرا خیال ہے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ letter لے کے آگئے ہیں کہ میں آ رہا ہوں چیک اور میں ہی certified امیدوار ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کافی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں تو جب لاہور میں بھی آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک feel آ جائے پتا چل جائے کہ یہ ہمارا leader بھی ہے اس سے شکایات بھی ہیں لیکن اس کو قبولیت مل گئی ہے یہ آنے والا ہے تو وہ لوگ پھر اپنی جو شکایات ہیں ان کو تھوڑا سا دور رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہیں نہ کہیں manage کر لیتے ہیں اب hands on بھی ہونا پڑے گئے کیونکہ وہ بہت hands off رہے ہیں لندن سے بھی جو hands on ہوئے وہ زیادہ hands on نہیں تھے اب پہلی مرتبہ میرے خواہد میں دس سال میں وہ hands on ہو رہے ہیں لاہور کے پالٹک سے اوپر that's significant نہیں جی significant ہے اور میں ایک اور پوائنٹ میں بھول نہ جاؤں ذکر کر دوں کہ دیکھیں پہلے تو فرق جیسے میں نے کہا کہ لاہور میں ووٹرز کا فرق دونوں پارٹیوں کا جو فرسٹ سیکنڈ پارٹی تھی وہ زیادہ تھا فورٹی ایٹ پرسنٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ اب فرق کم ہو گیا ہے تو اب جو تیسری مقبول ترین پارٹی تھی وہ بھی ذرا that needs to be watched وہ تھی ٹی ایل پی جی بالکل پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ ووٹ لیے تھے اس نے تو ٹی ایل پی کیا خادم رزوی صاحب برہوم کے بعد کیا اس کی جو شین اور شائن ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا وہ ابھی بھی مقبول ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی تو اب اگر تھوڑے سے بھی ووٹ اس سے بھی زیادہ لے لے اتہی لے لے تو وہ اس کے پاس ایک بیلنس کرنے کی قوت ہوگی یعنی اسی پوائنٹ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ روایتی طور پر نون لیگ نے رائٹ ونگ ووٹ کافی اٹھایا ہے وہ تو پھر اس کے پاس سٹریٹیجی کی طور پر مذہبی بنیادوں پر گروپس بنوائے گئے ان کے علیہ دا جماعتیں بنید ان کا ووٹ ٹوٹا جس سے ان کو نقصان بے ہوا دست دست بارا بارا ہزار سے وہ سٹیں ہارے بھی اس مرطہ تا تا انترسٹنگ to see کہ نواز شریف انگیجز with ریلجیس ووٹر اسلامی ڈاچ اسلامی ڈاچ پوبلی بھلی بھلیس ان کی غیر موجودگی میں مذہبی جماعتوں نے اپنے نئے رنگ نکال لی ہیں سو آئی دون نو ان کا کیسے انگیج کریں گے مذہبی ووٹر کے ساتھ دیکھیں ایک زمانے میں وہ اسی بات کو ریلائز کرتے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی علیس کی تھی آئی جی آئی کے زمانے سے شروع ہوا تھا پھر بعد میں جماعت اسلامی کی توقعات بڑھ گئی جو یہ پوری نہیں کر سکے تو وہ ٹوٹ گیا اتحاد لیکن اب ریالیزم کا اگر تقاضی یہ ہوا کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی اتحاد کر سکیں یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر سکیں یا انڈرسٹینڈنگ کر سکیں کیونکہ وہ بہت نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو فائدہ ہونا ہو ان کو نقصان پہنچانے کی بڑی صلاحیت ہے آپ نے صحیح کہا تھا کہ بہت جو مارجنب وکٹری سے زیادہ ووٹ تھے ان کے کئی جگہوں پہ تو اس وجہ سے وہ ہارے تو اب بھی ایسے ہو سکتا ہے تو لہٰذا ان کی سٹریٹیجی میں میرے خیال میں ایک اہم نقطہ یہ ہوگا کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں